ہاں کرو تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں دوستو آج ایک اور نئی ویلوگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے اکثر جو ہندو لوگ ہیں وہ کس طرح سے شفٹ ہوتے رہتے ہیں کس طرح سے اپنے گھر بناتے ہیں کیا ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں کس وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں تو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے یہ گھر بن رہا ہے یہ گھر جو ہے وہ کسی اور کا نہیں یہ میرے پھوپڑ ہیں وہ گھر بنا رہے ہیں پہلے کسی اور جگہ شفٹ تھے اب یہ کسی اور جگہ شفٹ ہوئے ہیں یہ جگہ جو بنا رہے ہیں یہ بالکل میرے گھر کے ساتھ ہے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہ گھر بنا رہا ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہ گھر بنا رہا ہے تو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے تمام دوست جو میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بڑی دلچسپ ویڈیو ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ گھر بنایا جا رہا ہے تو مزید آپ کو دکھاتے ہیں تو دوست جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گھر بنایا جا رہا ہے تو یہ یہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کس طرح سے یہ کھڑا کھود کر یہاں پر لکڑ ڈالا گیا ہے اس لکڑ کو جو ہے وہ پلر کے طور پر استعمال کریں گے یہ ان کا ایک پلر ہے یہ لکڑی جو اس کھڑے کے اندر ڈالی ہے یہ پلر ہے یہ ایک اور یہاں پر لکڑی اس کے اندر وہ ڈالیں گے اس کو بھی جو ہے پلر کے طور پر استعمال کریں گے دیکھیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ ڈال رہے ہیں یہ جو بنا ہوا ہے نشان یہ اس کے اندر لکڑ ڈالیں گے بہت بڑا لکڑ رکھیں گے اس کے اوپر اس طرح سے یہ بناتے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے مکمل ہوتے ہوئے بڑی دلچسپ ویڈیو ہے پاکستان میں رہنے والے ہندو لوگ جو ہے اس طرح سے اپنے گھر بناتے ہیں تقریباً ستر پرسنٹ لوگ جو ہیں جو پاکستان میں ہندو رہتے ہیں وہ اس طرح کے گھر بنا کر رہتے ہیں تو بڑی مشکل لائف ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے گھر کے لئے سمان کٹھا کیا جا رہا ہے یہ بزرگ لکڑیاں لے کر آ رہا ہے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس گھر کو تعمیر کر سکے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ گھر بناتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بکریاں ہیں ان کی جو جار رہی ہیں بڑا خوبصورت منظر آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ میں تپلیں بھی پڑی ہوئی ہیں جو جس کے اوپر ڈالیں گے تیسمان کٹھا کیا جا رہا ہے گھر جس کے اس طرح تیار ہوتا ہے آپ دیکھیں تو آپ پھلال یہ گھر بنتا دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ یہاں پر جو شیفٹ ہوئے ہیں یہاں پر یہ گندم کی کٹائی تک یہ پھر یہی رہیں گے کیونکہ یہاں پر گندم بہت اچھی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر شیفٹ ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں نوجوان کے اس طرح سے کھدائی کر رہا ہے نیچے سے تھوڑے سی پکی ہے اس لیے یہ لوہے کا سریعہ جو ہے اس کو بنایا گیا ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ یہ آردی طور پر یہ جو گھر بنا رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ دیر تو اس نے کھڑے نہیں ہونا کیونکہ دو تین مہینوں کے بعد یہ اس نے گر جانا ہے کیونکہ لکڑوں کے ساتھ بنایا جا رہا ہے تو یہ اتنی زیادی دیر جو ہے وہ آندھی وغیرہ میں نہیں چلے گا تو ان سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ یہ بھائی ہیں اہلا بھائی کیا عال ہے کیا نام ہے آپ کا روشن روشن یہ آپ گھر بنا رہے ہیں یہ اتنا مضبوط تو نہیں ہے یہ اس نے تو ہواوں میں گر جانا ہے تو اس کو کچھ مضبوط کر کے بنائیں آہاں بھائی کیا قید ہے اتنا مٹریل سامان نہیں ہے کہ اس کو مضبوط بنائیں بنائیں اور یہ دو مہینے کے لیے بنائیں گا پھر کوئی خدا کو تفرق دے گا شیف ہمانے جو ہے وہ ضرور آپ کو مہیا کرے گا اس سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے ہیں کپاس پہ گئے ہوئے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں اچھے تو یہاں پر کیا کام کریں گے پھر یہاں گندم کی کٹائی شٹائی کریں گے گندم کی کٹائی وغیرہ کریں گے محنت و مزدوری کریں گے تو ٹھیک ہے آپ اپنا گھر بنایں آپ کے گھر کو تعمیر ہوتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو پورا جو ہے اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ گھر بناتے ہیں تو جب یہ مکمل ہوگا تو دیکھیں گے کس طرح سے یہ گھر بنتا ہے تو کام کریں فیلال اپنا گھر بنائیں بہت بہت شکریہ تو یہاں پر جو ہے وہ گھر بنایا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے لکھ ہوتی ہے گھر کی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 کہ یہاں پر جو ہے یہ جو گھر ہے یہ تقریباً آدھے سے زیادہ بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ گھر بناتے ہیں اور یہ پورا پروسس جو میں نے آئی میں نے آپ کو دکھایا اور آدھا گھر تیار ہو گئے آدھا باقی رہتا ہے بہت محنت کی گئی ہے یہاں پر اس گھر کو بنانے میں میں آپ کو بتاؤں کہ جھوپری ٹائپ جو لوگ یہاں پر گھر بناتے ہیں وہ اس لئے بناتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے زیادہ تار ہندووں کے پاس جو ہے اپنی ذاتی جگہ نہیں ہوتی اپنی زمین یا پروپٹی نہیں ہوتی کہ وہاں پر یہ مضبوط گھر بنا سکیں اس لئے جو ہے نہ ہی ان کے اپنے پاس کوئی ذاتی کاروبار ہے نہ ہونر ہے اس لئے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں تو جہاں بھی شفٹ ہوتے ہیں پھر اسی طرح کے جھوپری ٹائپ گھر بناتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں جتنی دیر وہاں پر کام کرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں تو اس طرح کے جھگیوں میں رہتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں پھر جب گندم کے کٹائی تک یہاں رہیں گے پھر اس کے بعد کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے تو مزید یہ جب گھر مکمل ہوگا تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اس کو سکپ مت کرنا یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے کس طرح سے ایک سمان رکھتے ہیں وہ بھی سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو یہ تقریباً گھر ہو چکا ہے تیار 70% گھر تیار ہو چکا ہے گھر کے اوپر جو ہے وہ شاپر بھی ڈالا گیا ہے تاکہ بارش نہ آئے اندر تو یہ تپلیں وغیرہ ہیں جو یہاں پر جس کے ساتھ یہ بنائی گئی اسے پن کہتے ہیں پن کے ساتھ یہ بنائی گئی ہے اور اوپر جو ہے یہ چاولوں کی جب فصل ہوتی ہے تو یہ اس کو جو ہے میرے خیال میں کہتے ہیں پلال اوپر پلال ڈالا ہوا ہے تو بڑی محنت کی گئی ہے یہاں پر کافی گھنٹے لگیں صبح سے شروع ہوئے تھے یہ لوگ اب تقریباً انہوں نے فنش کر لیا ہے گھر تو اس طرح سے گھر بنایا جاتے ہیں زیادہ تار پاکستان میں رہنے والے ہندووں کے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دو دن تک دیوالی ہے تو ان کی کوشش ہے کہ دیوالی سے پہلے اپنا گھر تیار کیا جائے پھر انہوں نے اپنا کچن وغیرہ بھی بنانا ہے لپائی وغیرہ بھی کرمی ہے اور چولے وغیرہ بھی بنانے ہوں گے تو اور بھی بہت سارا کام کرنا ہوگا ان کو یہاں پر رہنے کے لیے رہنے کے لیے بہت سا کام ابھی باقی ہے ابھی صرف تقریباً یہ جھگی ٹائپ گھر بنا ہے اور آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ان کو کور کیا جا رہا ہے جو جھونپڑے بنائی گئی ہے یہاں پر اس کو یہ تپلوں کے ساتھ ان کو کور کیا جا رہا ہے تاکہ سردیاں ہیں تو تھنڈی ہوا وغیرہ سے بچا جا سکے تو پاکستان میں رہنے والے اکثر ہندو کی زندگی اسی طرح ہی گزرتی رہتی ہے کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ اسی طرح کی محنت یہ ہر چھے ماہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ کپاس میں پھر کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے گندم کے لیے کہیں اور تو یہ زندگی ہے موسٹلی پاکستان کے جو ڈیزرٹ میں جو پاکستان میں ہندو رہتے ہیں ان کی یہ زندگی ہے امید ہے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آگے بھی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا نظارہ بھی یہ دیکھیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے پور ہندو پیپلز کس طرح سے جو ہے اپنے گھر بناتے ہیں تو آخر کار چھے گھنٹوں کی محنت سے یہ گھر تقریباً تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے نوجوانوں نے محنت کی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا اور ویڈیو پر کمنٹ سرور کر دیں تھینکیو سو مچ آل پرینٹس اب ملیں گے کسی اور ویڈیو میں